بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان کے ساتھ جو اگلا گران پلان اس وقت تیار ہو رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے اس پلان کے مطابق عمران خان کی پوری کی پوری پارٹی کو نااہل کرنا ہے اور سب سے بڑھ کر پی ٹی آئی پر بین لگا کر پرمنٹلی عمران خان کو پولٹک سے آؤٹ کرنا ہے غالباً ایسی بھی صورتحال آ سکتی ہے کہ جب پی ٹی آئی بین ہو تو جتنے پی ٹی آئی کے ممبران ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے یعنی دو طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے نمبر ون صورتحال یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کیا جائے اور اس کے ساتھ عمران خان بطور چیرمن پرمنٹلی نااہل ہو جائے اور ان کی پارٹی کے جتنے لوگ ہیں وہ نااہل نہ ہو لیکن چونکہ بین لگ گیا ہے اور اس کے بعد آٹومیٹکلی وہ پاکستان کی قومی اسمبلی سے اپنی سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس پورے کھیل کے اندر وہ پی ٹی آئی میں نہ آسکے اب اس کے بعد نیکس جو پلان ہوگا وہ پی ٹی آئی کے اندر چاہے وہ دوسرے درجے کی قیادت ہو تیسرے درجے کی ہو ایمین ایز ہو ایم پی ایز ہو اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن آپ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے کچھ نے پیپس پارٹی جوائن کرنی ہے کچھ نے مولانا فضل الرحمن کی پارٹی جوائن کرنی ہے کچھ نے پنجاب کے اندر نونلی کو سٹرانگ کرنا ہے اور اس صورتحال کے اندر عمران خان سے جان چھڑانی ہے آپ جانتے ہیں عمران خان کی پارٹی کے اندر بھی اب اگر دس بارہ پندرہ لوگوں کو نکال دے تو باقی سارے دوسری پارٹیوں سے آئے ہوئے ہیں لہٰذا جو جہاں سے آئے وہ واپس وہاں پر جا سکتا ہے اور ان کو اشورٹی اس بات کی دی جائے گی کہ آپ کو ٹکٹ ملے گا اور اس صورتحال میں جیسے ہی ورڈکٹ آئے تو ان کے کچھ لوگ کھڑے ہو کر کہا دے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ عمران خان بائٹ سے فنڈنگ لیتے ہیں لہٰذا عمران خان کو ناہل کرنے کی پوری تیاری ہو اب یہ ایک پلان ہے اور اس کے بعد سیکنڈ پلان جو زیرے غور ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی صورتحال اس طرح کی پیدا ہوتی ہے پی ٹی آئی بین ہوتی ہے تو اسی وقت شباز شریف اسمبلیوں کو ڈیزولو کر سکتے ہیں اسمبلیوں ڈیزولو کرنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے نوے دن کے اندر اندر الیکشن کرانا اور تین مہینے کے اندر اگر آپ الیکشن میں اترتے ہیں پی ٹی آئی وہاں پر موجود نہیں ہوتی تو اس صورتحال کے اندر عمران خان ناہل ہو چکی ہوتے ہیں لہٰذا پوری طرح نون لیگ تپس پارٹی اور یہ دوسری تمام جتنی طاقتیں ہیں وہ دو تہائی اکثریت کے ساتھ میدان میں دوبارہ واپس آتی ہیں اور اس پورے کھیل کے اندر عمران خان پولٹکس سے چلے جائیں گے اور ان کے سارے کے سارے پلیٹس دوسری پارٹیوں میں آ جائیں گے یہ اب نیا اور گرانڈ پلان بنایا ہے دیکھئے فواج عدری نے جو اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں کہ آپ نے ان کو ڈی سیٹ کیوں نہیں کیا منحریف عراقین کو آپ امیجن کر لیں کہ پی ٹی آئی نے سطیفے دیئے ابھی تک منظور نہیں کیا ان لوگوں نے اگر منظور کرتے تو ساٹھ دنوں کے عمر الیکشن کروانے تھے اور الیکشن تو ہوئی نہیں سکتے آپ ایک سو پچپن سیٹوں پر الیکشن کروائے نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے یہ تیس پینتیس جتنے لوگ ہیں یہ نا اہل ہو جائے اس کے بعد الیکشن اس کے بعد پی ٹی آئی والوں کے سطیفے وہ الیکشن ہو جائے تو ایک سو پچپن سیٹوں پر آپ الیکشن نہیں کروا سکتے کیونکہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے اندر کہا ہے کہ ہلکا بندیہ ہم نے کرنی ہے اس کے لیے ہمیں آٹھ نو مہینے یعنی ہو سکتا سال بھی چاہیے ہو اس کے بعد سال کے بعد مزید دو مہینے یعنی بالکل وہی ٹائم آجاگا جب جنرل الیکشن ہوں گے تو عمران کھان کا پلان تو بڑا زبردست تھا اب آپ دیکھئے کہ اس کے اندر سپیکر یہ لے کر آئے ہیں اس وقت راجہ پرویز اشرف کو اور وہ شخص لے کر آئے ہیں جس کا نام انہوں نے خود راجہ رینٹل رکھا ہوا تھا اب آپ امیجن کر لیں کہ صورتحال کیا پیدا ہوئی ہے کہ آپ عمران کھان کو پولٹک سے نکال دیں گے تو باقی کیا بچے گا ایک چیز آپ ذہن میں رکھے گا جو لوگ عمران کھان کو پولٹک سے نکال سکتے ہیں جو لوگ عمران کھان کی حکومت کا تختہ اُلٹ سکتے ہیں وہ امریکہ عمران کھان کی جان بھی لے سکتا ہے دنیا کی طاقتیں عمران کھان کی جان بھی لے سکتی ہیں اس صورتحال کے اندر آپ بتائی اگر آپ عمران کھان کو مائنس اس کی پارٹی کو بین کر دیں گے تو کیا وہ چپ رہے گا اور دیکھئے صورتحالی تنی خطرناک ہے کہ جو لوگ عمران کھان کی پولٹکس کو ختم کر سکتے ہیں وہ اس کی جان بھی لے سکتے ہیں یعنی آپ دیکھ لیں یہ کی پلانس اور یہ ہمیشہ سے یہ چیزیں رہی ہیں تو اب آپ دیکھ لیجئے کس لیول پر جا کر انہوں نے عمران کھان کو ڈچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس شخص کا پلان یہ ہے کہ میں نے سڑکوں پر آنا ہے آپ ایک چیز سمجھ لیں عمران کھان کو ہاتھ پیر باندھ کر بری طرح تباہ کیا جا رہا ہے اگر لوگوں کا لاوہ پھٹ گیا عمران کھان کا پلان یہ ہے کہ میں نے تحریر سکوائر بنانا ہے دیکھیں عوام آلڈی ہے غصے کے اندر بپری ہوئی ہے آپ طاقت کے بلبوتے پر جتنی مرضی آوازیں دبالیں آپ دلوں میں پیدا ہونے والی نفرت کو ختم نہیں کر سکتے اور دلوں میں پیدا ہونے والی نفرت اور زخم کبھی بھی نہیں بھرتے کیونکہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے آپ کے دل کا زخم نہیں بھرتا انٹل کہ آپ اس پر مرحم رکھیں آپ امیجن کر لیں کہ امریکہ نے جو گرانٹ پلان بنایا تھا اس کے مطابق پلان یہ ہو رہا ہے کہ جو بائیڈن شہباشری کو وہاں پر طلب کریں اور ان کی حوصلہ افضائی کریں اور ان کو کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ دفاعی معاملات کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کچھ چیزیں رکھنا چاہتے ہیں اور اس پوری کھیل کے اندر وہ چائنہ سے ان کو دور کرنا چاہتے ہیں یعنی پوری طرح جو پلان تھا لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف امران کھان کو ہٹانے کا پلان ہے اصل پلان اس سے کئی گناہ زیادہ خطرناک ہے یہ پلان تو وہ تھا ہی نہیں صرف امران کھان کو ہٹا دیا جائے امران کھان کو ہٹانا مقصود ہوتا تو امران کھان نہل ہو سکتے تھے اب امران کھان کو ہٹا کر ان کی پارٹی کو بین کر کے کہ یہ شخص ہمارے لئے بہت زیادہ خطرناک ہے دیکھیں چائنہ کا جو اب سٹانس ہے ان کے میڈیا کے تھوہ آ رہا ہے امریکہ یہ چاہے گا کہ جن لوگوں کے ذریعے امران کھان کو ہٹایا گیا تھا انہی لوگوں کے ذریعے امران کھان کے اور اس کی پارٹی کو پوری طرح نہاہل کروا دیا جائے اور اس پورے کھیل کے اندر وہ پوری طرح نہ تیار ہے امران کھان کو ڈچ کرنے کے لئے جب امران کھان سڑکوں پر نکلیں گے تو آپ ایک چیز دیکھیں گا کہ افغانستان کے اندر لڑائی بھی بہت زیادہ پیک پر لے کر آئیں گے یعنی ٹی ٹی پی والے ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں گا جو دو ہزار چودہ کے اندر ہوا تھا کہ امران کھان کا دھرنا چلنا تھا اور ایک بہت بڑا حملہ ہو گیا تھا امریکہ اسرائیل اور بھارت اس طرح کا پلان پھر کر سکتے ہیں ہم اتنے بزدل ہیں اتنے زیادہ بزدل ہیں اتنے بزدل ہیں کہ تاریخ میں شاید ہم سے زیادہ بزدل کوئی نہ ہوگا ہم مر جائیں گے لیکن ہم نے موسے امریکہ کے خلاف ایک لفظ نہیں نکالنا آپ امیجن کریں تحریک طالبان والوں نے حالیہ پاکستان کے فواج کے لوگ شہید کیے اور ان کے پاس جو اسلح تھا جب ہمارے جوانوں نے ان کو مارا ان کی شکار کیا تو آپ جانتے ہیں ان کے پاس جو اسلح نکلا تھا وہ کونسا تھا جو امریکی فوج امریکہ کے جو ایلیٹ کمانڈوز ہیں نیوی سیل والے وہ یوز کرتے تھے وہ افغانستان میں تھا ان کے پاس کہاں سے آیا امریکہ نے دیا کسی ایک بندے نے پاکستان کے اندر پریس کانفرس کیا امریکہ کے خلاف ہم اتنا ڈرتے ہیں امریکہ سے اس کی وجہ کیا ہے ہمارے بچے ان کے باہر ہمارے پیسے ان کے باہر اور ہمارے سیاستداروں کے تمام معاملات اور دوسرے لوگوں کے سب کی چیزیں باہر آپ صرف ایک کام کیجئے جتنے پاکستان کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں آپ گوگل سرچ کریں آپ جا کر خود کسی جگہ پر ریسرچ کریں یونیورسٹریز پہنچیں کچھ کریں آپ سے پتہ چلائیں ان میں سے کسی ایک کا بچہ پاکستان میں پڑتا ہے آپ دیکھئے پاکستان کی یونیورسٹری میں کس جگہ ان کے بچے پڑتے ہو تو کسی نہ کسی کا دوستوں کا ان کے نہ بچے یہاں پر ہیں ان کی جو گرل فرنڈز ہیں وہ باہر ہیں ان کی بیویاں وہ باہر ہیں امریکہ دی بیوی پاکستان میں ہوتی ہے باقی باہر ہوتی ہے ان کے فلیٹس باہر ہیں ان کا پیسہ باہر ہے تو ان لوگوں نے امریکہ کی بات نہیں مانی تو بتائیے کہ ان کی بات مانی ہے لہٰذا اس پورے کھیل کے اندر آپ اچھی طرح سمجھ لیں امران خان کو دیوار سے لگانے کی کوشش نہیں ہو رہی امران خان کو دیوار میں چندنے کی تیاری ہو رہی ہے کہ امران خان کا چپٹر ہی کلوز کر دیا جائے نہ رہے گا امران نہ رہے گی پارٹی اور نہ نہ کوئی امریکہ کو للکارنے وارہ پیدا ہوگا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ امران خان کو میں ایسا عبرت کا نشان بنا دوں کہ اس روئے زمین پر ماں دوبارہ کوئی امران خان پیدا نہ کر سکے جو ہمارے سامنے کھڑا ہو یہ اس وقت تیاری چل رہی ہے اب آپ دیکھئے اگر پوری قوم امران خان کے پیچھا کھڑی ہو جائے تو کوئی لڑ سکتا ہے اس قوم سے لہٰذا آنے والا وقت پاکستان کے لئے کوئی اچھا وقت ثابت نہیں ہونے والا جس حساب سے پلان ہے لیکن اللہ کا ایک پلان ہے اور ان کے ایک پلان ہوتا ہے اور کامیاب صرف اللہ کا پلان ہوتا ہے اس صورتحال میں جو ننگے ہوئے ہیں جو ان کے چہروں سے نکاب اترے ہیں جن کے پچھتر سالوں سے چہروں سے نکاب نہیں اتر سکتے تھے آپ دیکھ لیجئے امران خان نے ان کے چہروں سے نکاب اتار دی ہیں اور ان کی اصلیت بتا دی ہے کہ اصل ملک کے اندر فساد کون لوگ ہیں حقیقہ ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقہ ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں